فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلنے نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد سچ نیوز کے ایک قومی خبرنامے میں آپ سبی کا خیر مختم ہے شروعات کریں گے راجدانی دلی سے دلی کے علی پول علاقے میں آج اچانک زیر تعمیر ایک گڑا مندھم ہو گیا اس حادثے میں چھے مزدوروں کے حلاق ہونے کی اطلاع ہے بتا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ابھی بھی ملوے میں فسے ہوئے ہیں فائر برگیٹ کے اہلکار کے مطابق حادثے کے وقت وہاں بیس سے پچیس مزدور کام کر رہے تھے وہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گودام غیر خانونی طور پر بنایا جا رہا تھا تحریری شکایت کے باوجود تعمیراتی کام کو نہیں روکا گیا تھا اگلی خبر مہاراشترا سے مہاراشترا کی اکان شنجے حکومت نے اپنی آخری کیابنیٹ میٹنگ میں عدب ڈھاکرے کی جانب سے اورنگ آباد اسمان آباد اور نوی ممبئی کے نام کو تبدیل کرنے کے فیصلے کو روک دیا ہے استفاہ دینے سے پہلے اپنی آخری کیابنیٹ میٹنگ میں تھاکرے نورنگ آباد کا نام بدل کر شنبازی نگر اسمان آباد کا نام دھر شیوہ اور نوائی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام ڈی بی پارٹل کے نام پر رکھنے کا اعلان کیا تھا آپ کو بتا دے کہ گورنر نے اس وقت کے وزیر اعلی اکتب ڈھاکرے کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے اس معاملے پر اعتراض کیا تھا گورنر نے کہا تھا کہ حکومت اخلیت میں ہے ایسے وقت آپ فیصلے نہیں لے سکتے اے آئی مائم کے امپی انتیاز جلیل نے اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کی مقالفت کی تھی بڑی خبر کرلا سے کرلا کے کولام زلے میں ایک شخص مونکی پاکس وائرس سے متاثر ہوا ہے متاثرہ شخص حالی میں یو اے ایس سے واپس ہوا تھا کرلا کے وزیر سہت وینا نے اس بات کی تصدیق کی مونکی پاکس سے متاثرہ شخص کے سیمپلز جانج کے لیے پونے کے ناشنل انٹسٹیوٹ آف ویرولوجی روانہ کیے گئے تھے تازہ طور پر ملی ریپورٹ کے مطابق یہ شخص مونکی پاکس سے متاثرہ پایا گیا ہے مونکی پاکس کا ایک مدسقہ ماملہ آنے کے بعد مرکزی حکومت نے ریاست کے لیے ایک ٹیم روانہ کی ہے تاکہ پبلک ہیلتھ کے اختامات کے سلسلے میں اس ترکات کیا جا سکے اگلی خبر اتر پیدیش سے اتر پیدیش کے بلند شہر کے خارجانگر کوٹوالی علاقے کی مسجد میں فائرنگ کی گئی جس میں ایک پینسر سالہ ادریس نامی زیف شخص کی موت ہو گئی ہے ادریس صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے بتا جا رہا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد نے مسجد کے اندر فائرنگ کی جس میں وہ حلعہ ہو گئے وہیں اطلاع منتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیے جس کی پولیس تفشیش کر رہی ہے پولیس نے چند مستبع افراد کو حراست میں لے کر پوستاز شروع کر دی ہے ادریس کے گھر والوں نے بتایا کہ پاس میں رہنے والے شخص پر انہیں شک ہے فیلحال پوستاز جاری ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر آگے کی کاروائی کی جائے گی بڑی خبر رازستان سے رازستان کے اجمیر میں خواجہ مہین الدین حسن چشٹی کی درگاہ کے باہر اس سیال انگیز لارے لگانے والے ملزم گوھر چشٹی کو پولیس نے حیدرباد سے گرفتار کرنے کے بعد جمعیرات کی رات دیر گئے اجمیر لے کر آئی پولیس اسے دیر رات تقریباً دو بجے کرسچنگنز تھانے لے گئی پولیس گوھر کے ساتھ اسے حیدرباد میں پناہ دینے والے شخص کو بھی ساتھ لائی ہے گوھر کے خلاف درگاہ پولیس ٹیشن میں مختبہ درچ ہے لیکن اسے کرسچنگنج پولیس ٹیشن میں رکھا گیا ہے جہاں پولیس اہلکار بہرات دے رہے ہیں اس پی نے میڈیا کے ساتھ گوھر چشتی کی گرفتاری کے ہر پہلو کو شیئر کریں گے اور اس کے بعد ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو دیش بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد